ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ورلڈ لیٹریچر آج یہ ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے فیمنیزمز بائی فیونا ٹولن ایکچلی میں ہم نے فیمنیزم کی ٹرم تو سنی ہوئی ہے جس میں بات کی جاتی ہے کہ وومنز کے رائٹس کی بات کہ وومنز کو جو ہیں وہ ان کے بیسک جو رائٹس ہیں آپ ان کو ایکوال رائٹس جو ہیں وہ سوسائیٹی کے اندر ملنے چاہیے بٹ جو یہ ٹرم فیمنیزمز ہے یہ اس کا کیوں یوز کیا گیا ہے ایکچلی میں اکورڈنگ ٹو فیونا ٹولن ان کے اکورڈنگ کہتے ہیں کہ جو فیمنیزم کی اکیلی ٹرم ہے وہ انف نہیں ہے مطلب کہ وہ کافی نہیں ہے کہ میں اتنی برادر چیز کو جو ہے وہ یہاں پر ڈسکرائب کرنے والی ہوں تو یعنی کہ مطلب وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیمنیزم کو ملا کر ایک فیمنیزمز ان کے پلورل کا ورڈ یوز کیا ہے تاکہ بہت سارا جو فیمنیزم ہے مطلب کہ جو رائٹنگ ہے وومنز کی اس کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس کو فیمنیزمز کا ٹائٹل دیا گیا ہے پلورل فارم میں لیکچر اپنا ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے رائٹر کی بات کریں تو ان کی برد ہوئی تھی 1979 میں تو اکورڈنگ کی ایج 44 بنتی ہوگی ابھی تو فیونا ٹولن جو ہیں سینئر لیکچرر ہیں انگلیش کی لیورپول جون مورز یونیورسٹی یوکے میں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایڈوکیشن اگر ہم لوگ بات کریں تو بریٹش فکشن میں انہوں نے سپیشلائزیشن کی ہے اور وومن رائٹنگ میں انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے اور ساتھ ساتھ سیکنڈ ویف فیمنیزم کو یہ جو ہے اس کی یہ سپورٹیو ہے یا پھر اس کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے ہسٹری اس کی لکھی ہے اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ٹی انگلیش میں کی درہم یونیورسٹی 2004 میں اور بی این انگلیش ریٹریچر فون بھی یونیورسٹی آف شیفیل 2000 میں انہوں نے کی تھی یہ تو ہوگی ہماری رائٹر اب آتے ہیں اپنے ورک کی طرف فیمنیزم جس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے اگر ہم لوگ اس ورک کی بات کریں تو یہ جو ٹائٹل ہے فیمنیزم جس کو ٹائٹل دیا گیا ہے بٹ نوٹ فیمنیزم کہ اس کو سنگل سے پلورل کیوں کیا گیا ایکچولی میں ٹولن کا ماننا یہ ہے کہ جو فیمنیزم ہے وہ ایک ایسی امبریلا ٹرم ہے کہ جس کے اندر وہ سفیشنٹ نہیں ہے کہ جب ہم لوگ فیمنیزم کی بات کرتے نا اس میں صرف ہم لوگ ومن رائٹس کی بات نہیں کرتے ہم لوگ سوشل تھیریز کی بات کرتے ہیں پولیٹیکل مومنٹ کی بات کرتے ہیں اور مورل فیلوسفیز کی بات کرتے ہیں تو اسی لیے فیمنیزم کو پلورل کر کے فیمنیزم کا ٹرم یوز کیا گیا کیونکہ اکیلا سنگل فیمنیزم جو مومنٹ ہے وہ انف نہیں ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ومن کے ایکسپیرینس کو بھی ڈسکرس کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا سوشل پولیٹیکل اور ان کی جو اکنومک سیچویشن ہے ومن کی ان کو بھی ڈسکرس کیا جاتا ہے فیمنیزم کو ہم لوگ ایک سنگل تھیری نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سوشل مومنٹ تھی جو کہ فیمنیزم اس پہ مین جو فوکس یہ ہی کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو جنڈر ڈیفرنس ہے اس کو سوسائٹی سے ختم کیا جائے یا پھر اس چیز کو روکا جائے اور جو سوسائٹی میں ان ایکوالیٹی کو پرموٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے اس پہ مین فوکس ہوتا ہے جو فیمنیزم والے ہیں اب اس کے بعد ٹولر نے اپنا جو آئیڈیا ہے فیمنیزم کے اوپر انہوں نے اس میں سیمون ڈیباویا کے جو ورک ہے دی سیکنڈ سیکس اس کو منشن کیا ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے اگر آپ نے سیکنڈ سیکس کا لیکچر نہیں لیا تو اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ آئیڈیا ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے وہ لیکچر لیا ہوئے تو مینز کہ آپ اس تھیری کو بھی اچھے سمجھ سکتے ہیں جو آج میں ٹولر کی تھیری آپ کو سمجھا رہی ہوں یا پھر ٹولر کا یہ جو ایسے ہے وہ سمجھا رہی ہوں ایکچلی میں انہوں نے ان آئیڈیاز کو الابوریٹ کیا ہے اور اس میں سے کونکلو یہ نکالا ہے مطلب کہ ایک ریزرڈ نکالا ہے ٹولر نے ان سارے ورکس کو پڑھ کر ڈیفرنٹ جو فیمینسٹ رائٹرز ہیں جنہوں نے اپنے فیمینسٹ ورکس دیئے تھے اس کے بعد ہی اسینچلیزم کی ڈپیٹ ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے ہم لوگ اگر ایسے کو سٹارٹ کریں تو ہمیں سیمون ڈی باویا کا جیسے کے ورکس کو انہوں نے یہاں پر منشن کیا ہے تو کیا انہوں نے کیا ہے جو روٹس ہیں نا فیمینسٹ تھنکرز کی یہ اس ٹائم سے ہیں جب سے سیمون ڈی باویا کا جو ورک ہے نا دیس سیکنڈ سیکس آیا تھا جو کہ 1949 میں آیا تھا جو پہلے مومنٹ آئی تھی وہ 1832-1920 کی تھی فرسٹ ویو اف فیمینزم اور اس کے بعد سیکنڈ جو ویو اف فیمینزم جو ہے وہ 1960 سے آن ورڈز ابھی تک جو ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو مطلب کہ دو ویوز ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں فیمینزم کی اس کے بعد ٹولن کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے دیس سیکنڈ سیکس ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیفرنس ہے وہ بائیلوجیکل ہے otherwise men and women are equal اور جو gender کی بیس پر اس کو exploit یہاں دی other کا concept دیا جاتا ہے کہ women کو other consider کیا جاتا ہے وہ صرف کیا ہے وہ ایک ایسی ان کے socially constructed ہے کیونکہ inherently biological ایک ڈیفرنس ہے but biological ڈیفرنس کو ہم لوگ socially constructed نہیں کہہ سکتے social جو ہے وہ society نے construct کیا ہے اب یہ جو ڈیفرنس ہے اس کو جب ٹولن نے ڈسکس کیا تو ٹولن کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جب یہ questions سارے thinkers ملکے اٹھاتے ہیں تو ان کی جب فیمینزم پڑھا جاتا ہے اور فیمینزم کو پڑھ کر actually میں یہ question آتا ہے what is a woman کہ woman actually میں ہے کیا پھر اس پہ کام ہوتا ہے اور سارے جو فیمینزم thinkers ہیں فیمینزم والے ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے سیمون ڈی باویا کا further انہوں نے انہیں کے work کو ڈسکس کیا ہے اپنے اس work میں کہتے ہیں کہ فیمینزم کی جو term ہے نا یہ fracture divided اور contradictory ہے اب وہ fracture divided اور contradictory کیوں ہیں جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ woman actually میں ہے کیا تو اس question کو جب سب لوگ answer دینا start کر دیتے ہیں کہ actually میں woman ہے کیا تو فیمینزم کے خود کی ایک moment تھی وہ fracture ہو گئی divided ہو گئی اور contradictory ہو گئی مطلب کہ ہر کسی نے اپنا الیدہ answer دیا اپنا الیدہ question دیا مگر اس کے ساتھ ساتھ جو فیمینزم کے moment ہے وہ strengthened بھی ہوئی اور develop بھی ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ جو تھیری ہے وہ develop ہوتی گئی تو actually میں طولن کہتے ہیں کہ جب یہ سب ہوتا ہے تو جو فیمینزم کی تھیری ہے وہ تھیری نہیں رہتی کیونکہ بہت ساری جب چیزیں آپس میں مل جائیں تو جو difference ہے وہ آنا start ہو فیمینزم کے جو فیمینزم رائٹرز ہیں ان کو پڑھ کر طولن نے then conclude کیا کہ جو فیمینزم کی moment تھی جو moment تھی women rights کے بارے میں women's کو equal rights دیے جائیں society میں ان کو oppressed نہ کیا جائے ان کو other consider نہ کیا جائے اور ان کو education کا ان کو جو job کا یا پھر ان کو equal rights کا یا پھر what کا جو رائٹرز وہ دیا جائے تو فیمینزم کو as a discourse study کیا جانا چاہیے مطلب کہ یہ جو فیمینزم ہے یہ discussion ہے multiple related ideas مطلب کہ ہر ایک اپنا idea ہے اور ہر ایک school of thought ہے diverse ideas کا جو فیمینزم ہے اس کے بعد جو دونوں waves ہیں فیمینزم کی ان کو discuss کیا انہوں نے the first wave of feminism ہے وہ actually influenced کیا ایسی ہوئی تھی social اور economic reforms ہونا start ہوئی مطلب کہ ان کے basic rights وہ ملنا start ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کا basic rights نہیں ملا ہوا تھا لیکن اس کے بعد first wave of moment جب آتی ہے جو فیمینزم کی اس کے بعد جو women کو right تھا vote کا وہ مل گیا تھا پھر اس میں انہوں نے virginia wolf کو discuss کیا ہے جو کہ first wave تھی feminism کی اس میں بہت feminist تھی انہوں نے اس میں سب سے پہلے جو main moment آئی تھی women کے discourse of feminism کے relevant issues تھے انہوں نے اپنے important works اس time پہ دیئے جس میں room of ones on میں virginia wolf کیا کہتی ہے جو women writing ہے انہوں کو اپنا comparison ہے وہ men سے نہیں کرنا چاہیے بٹ انہوں چاہیے جو women writing ہیں جو ان کے لکھنے والے جو feminist writers ہیں ان کو چاہیے کہ وہ چیز لکھیں جیسے کہ female کا خود کا experience کیا ہے اس چیز کو explore کریں rather than کہ وہ سی رف society میں male and female کا جو comparison ہے چلتا رہا اس ہی کو لے کے چلتے رہیں کہتے ہیں کہ females کے experiences کو اس کو describe کریں ان کو لکھیں ان issues کو discuss کریں moment تھی feminism کی اس کو انہوں نے اس کے بعد discuss کیا ہے کہ اس اور جو second wave theorist تھے انہوں نے women کی inferiority ہے اس idea کو reject کیا اور biological difference from men اس کو discuss کیا کہ just آپ biological difference کی بنا پر کسی کو superior اور inferior کا title نہیں دے سکتے اس کے بعد انہوں نے باویر کو again discuss کیا کہ انہوں نے second sex میں کس طرح سے women کی freedom کی بات کی اور جو women کو ایک difference میں رکھا جاتا تھا کہ وہ male سے difference ہے کس طرح صرف biological basis پر انہوں نے اس idea کو reject کیا اور جو femininity کا فالس ideology ہے کہ صرف ایک female بائی لوج basis پر ایک گھر کی domestic animal بنا دینا مطلب کہ صرف چار دیواروں میں فور واز میں اس کو ایک prison کر دینا صرف کہ تمہارا جو کام ہے وہ new generation کو birth دینا ہے nothing else ان سب چیزوں کو انہوں نے reject کیا سی مون ڈی بووی یعنی اور انہوں نے women کی freedom کے بارے بات کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک idea perpetuate کیا کہ جو steros types بن چکی ہیں کہ women کے بارے میں انہوں کام ہے وہ صرف reproduce کر نا ہے مطلب کہ انہوں کام ہے کہ next generation کو جو ہے وہ دنیا میں لے کر آنا ہے صرف وہ نہیں ہے ایکچلی میں women کا کام اور بہت جاتے ہیں جیسے male کا کام ہے اس کو independence freedom ہر چیز میں اس کو freedom ملتی ہے ویسے ہی women کو freedom ملنی چاہیے ساتھ ساتھ جو stereotypical thinking ہے نا کہ women کے بارے میں صرف domestic person ہے یا پھر ان کو صرف marriage تک ان کی life ہے یا پھر education نہیں چاہیے زیادہ پڑی لکھی women بھی society کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی تو ان سب جو stereotypical myths بنی ہوئی ہیں ان کے against simon debovia نے second sex کو لکھا تھا اس کے بعد tollan نے سججسٹ کیا کہ جو وائس اٹھائی تھے نا یہ فامن وائلزم وائلی جو simon debovia virginia wolf انہوں نے femininity کو reject کیا ہے ساتھ یہ جو simon debovia ہو گئیں تو یہ existentialism سے inspire ہوئی تھی existentialism کی جو philosophy ہے اس کی definition وہ یہ تھی ایک پرسن ہے کوئی بھی individual ہے اس کے پاس اتنی freedom ہے کہ وہ خود کو create کر سکے خود کا meaning create کر سکے اس دنیا میں آگیا ہے لیکن اب اپنا جو meaning وہ خود ڈھونڈے کہ ایکشلی میں اس کی personality ہے کیا اس کی self کیا ہے اور وہ independent person میں وہ کیا ہے اسی idea کو ہم لوگ essential feminine idea کہتے ہیں اب یہ essential feminine idea ہے یہ existentialism سے aligned ہے کس طرح سے we are what we are because of the choices ہم جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں جو ہماری choices ہوتی ہیں we make and we are free to make our choices کہ مطلب ہم اپنی choices کو بنانے میں ہم free ہیں مطلب کہ ہم independent human being کے طور پر جو ہیں وہ دنیا میں آئے ہیں تو means کہ ہم لوگ اپنی choices خود بنا سکتے ہیں تو یہ society کون ہوتی جو reproduce کرنے والی ایک machine سمجھ نا والی society کون ہوتی ہیں سب ideas کو انہوں نے reject کیا تو جو main point تھا second wave کا self governing ہے ہماری اور existentialism تھے ان کا یہ ہی تھا کہ ہم جو individual ہے وہ free ہے وہ self govern ہے وہ خود کی جو choices لے سکتا ہے وہ freedom اس کو بائی نیچر دی گئی ہے کہ اس کیا کرنا ہے اس کیسے رہنا ہے اس society کمپیر کیا ہے ہیجویل کی اس تھیری کے ساتھ کہ جو self correlation ہوتا ہے وہ ادر کے ساتھ ہوتا ہے مطلب کہ میں آپ اگزامپل دوں کہ positivity کو خود کو پروو کرنے کے لئے کہ وہ positive بات ہے یا پھر positive چیز ہے اس کو negativity کا سہارہ کیوں لینا پڑتا ہے مطلب کہ دو چیزیں جب exist کرتی ہیں تو ایک اپنی identity لینے کے لیے دوسرے کا سہارہ کر لینا پڑتا ہے خود کو superior منوانے کے لیے دوسرے کو inferior consider کروانا پڑتا ہے جیسے کہ positivity جو ہے وہ خود کو ریکنیز کرنے کے نیگٹی کا ساتھ لیتا ہے اسی طرح جیسے کہ کسی بھی subject کو ایک object کی ضرورت پڑتی ہے جیسے we need an object against which to define ourselves as subjects مطلب کہ ہم subject اور object کا relation دیکھ لیں مطلب کہ object ہو گ مطلب کہ subject ہیں جس پہ main part ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے اسی طرح کہا کہ real life ہوتی ہے اس میں ایسی self recognition ہوتی ہے جو male ہے وہ خود کو subject مانتا ہے جو female ہے اس کو object مانتا ہے اور اسی کے بنا پر وہ woman کو سیکنڈ sex میں ڈسکس کیا ہے کہ سرح سے female کو male ہے وہ dominoes کے بنا پر weak consider کرتا ہے اور اس کو physically psychologically کہ وہ decision نہیں لے سکتی کہ women جو ہوتی کبھی decision maker نہیں ہوتی جو male ہے وہ ہمیشہ decision maker ہے powerful ہے اس کے پاس strength ہے اس چیز کو انہوں جتنی بھی advertisements ہوتی ہم دیکھ لیں ہم جب دیکھ دیکھ ہیں male products ہا رہے ہیں تو male products کی commercial بھی کون کہ رہا ہوتا ہے ان میں جو ایکٹ کر رہی سپیشل ہوتی ہے تو مطلب کہ جو essentialism ہے وہ بلکل apply ہوتا ہے کہ ہر انسان ہر individual ایک الیدہ الیدہ difference رکھتا ہے sex کی بنا پر biological basis پر وہ ایک difference کی طور پر جو پیدا ہو ہے اب difference جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی quality جو ہے نا وہ difference کی essentialism کی وہ بائی nature اس میں دی گئی ہے تو کوئی اس کو suppress نہیں کر سکتا تو اسی کیا اور virginia wolf کا aroma of once on اس کو discuss کیا انہوں نے اپنا جو اس پہ reaction تھا وہ دیا ہے کہ فارمال اسم کی جو مومنٹ ہے وہ بہت بڑی ہے اور فارمال اسم جو ہے ویمن کے رائٹس کے بارے میں بات کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ویمن کو جو ایک history سے oppress کیا جاتا ہے یا suppress کیا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سو aroma once owns کا جو link ہے وہ آپ کو description میں مل جائے گا آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ